ڈیر سٹوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں آپ سے ریلیشنل ٹرمز یعنی وہ ورڈز جو لیمگویج میں ڈیفرنٹ ریلیشنز کو یوز کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ریلیشنز کو ایکسپلین کرنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے سو یہ کیا ہیں ریلیشنل ناؤنز اور ریلیٹر ناؤنز بہت سی ہر لینگویج میں یہ یوز ہوتے ہیں جس میں بھی ہم تو ہم کس بھی لینگویج میں جس طرح ہم اپنی لینگویج میں یا انگلیش لینگویج میں جس طرح یہ یوز ہو رہے ہیں میں ان پہ بات کروں گا آپ سے سو فنکشنلی سنٹیکٹیکلی ناؤنز آلداؤ دے کنوے دا میننگ فار وچ ادر لینگویجز یوز اپوزیشن یعنی دوسری لینگویجز کے لیے اپوزیشنز اور پری پوزیشنز اور پوسٹ پوزیشنز یوز کرتی ہے یعنی ورڈز کی پوزیشن سے پہلے اور ورڈز کی پوزیشنز کے بعد تو اس طرح مطلب ان کا استعمال جو ہے وہ کیونکہ لینگویج میں سنٹینسز کو میننگز کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں اور یہ ریلیشنل ٹرمز جو ہیں ان کے بغیر کوئی سنٹینس نہ تو مکمل ہوتا ہے نہ کوئی فریز اور نہ ہی کوئی مطلب میننگ کنوے ہوتے ہیں کسی سنٹینس کے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہیں جن کی سٹڈی کرنے کے لیے تو ہم ان کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں تو یہ دیفرنٹ پوزیشنز کو ظاہر کر رہے ہیں پری پوزیشنز کو تو سنٹینسز میں ٹائم اور لوکیشن کو یہ ظاہر کرتے ہیں اور ایکوزیشن آرڈر ان سنٹینسز اور جو لینگویج میں ایکوزیشن آرڈر ہے اس کو بھی یہ ظاہر کرتے ہیں ایکوزیشن آرڈر is influenced by the syntactic complexity یعنی grammar کے جو principles کی complexity ہے وہ اس میں مطلب ہے اثر انداز ہوتی ہے اس پر اور اس کے علاوہ environment اثر انداز ہوتا ہے اور basic cognitive concepts جو بنیادی ذہنی concepts ہیں وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اب interrogatives تو بچے سوالیج فکروں کے لیے questions کے لیے children's responses to different types of questions and their production of these types have a similar order of development تو کس طرح early questions forms include what وہ کون کون سے جو word ہیں جو اس کو question forms کے لیے use کرتے ہیں what where who whose and which and finally by when how and why تو یہ use ہوتے ہیں جو questions کے لیے ہم words use کرتے ہیں اور sentences میں اس کو یعنی interrogative sentences کے لیے اس کو ہم use کرتے ہیں اور یہ بچوں کو جب language development ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو یہ سکھایا جانا ضروری ہے کہ کس طرح ہم کسی سے question کرتے ہوئے کون سا word کیسے use کریں گے sequential relations تو ترتیب کے لحاظ سے جو so when before since and while can convey information on the order duration کسی ترتیب پر duration پر and simultaneously of events یعنی جو واقعات ہو رہے ہیں حساسات اس پر اور information کو convey کرنے کے لیے اس کا جو order ہے اور اس کا جو duration ہے اس پہ بھی یہ sequential relations والے words بولے جاتے ہیں اور یہ acquisition order is related to their use to concept each represents یعنی ہر جو concept represent کیا جاتا ہے اس کے لیے بولے جاتے ہیں generally after and before proceed words of duration تو duration کے جو کے لیے جو words ہم بولتے ہیں before and after such as since and until تو ہم کسی duration کے بتانے کے لیے کسی sun کے بتانے کے لیے یا کسی durانیاں کے بتانے کے لیے جیسے since far کا ہم use کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کر کے تو یہ language development میں بھی language acquisition میں in relation terms کا استعمال very important physical relations یعنی جو description of human beings کی physical ساخت کا ہے وہ کیا ہے thick thin fat fat or skinny more or less and same or different یعنی words opposite سے تو اس طرح ہم اس کو explain کر سکتے ہیں location prepositions special جو فاصلوں کے لحاظ سے اس کو ہم use کر سکتے ہیں relations before beginning to speak about the جیسے in on and to so kinship relationship تو جو ہنسانی relationships ہیں ان کے لیے جو ہم کیا جو words ہیں جو relational words ہیں جیسے dad sister brother اور most of major kinship terms are understood by the age of ten years تو یعنی یہ یہ تھے relational terms جن کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی ان کا different مواقع پر اور different stages پر اس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بغیر میں نے بتایا کہ کوئی بھی sentence یا کوئی بھی language وہ نہ تو اپنے مفہوم convey کر سکتی ہے اور نہ correct sense convey کر سکتی ہے تو جس پہ میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے موسیقی